ہجرِ اسود کا دلچسپ واقعہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور زمین پہ اتارا گیا تو اس رات حضرت آدم علیہ السلام بڑی وحشت محسوس کر رہے تھے بڑے مایوس تھے اور پوری اس دنیا میں رات کو اکیلے بیٹھے تھے اسی رات اللہ تعالیٰ نے جنت کے دو جواہر یعنی ہجرِ اسود بسم اللہ الرحمن الرحیم ہجرِ اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے ہجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے ہجرِ اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے اس وقت یہ تین بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہیں یہ ٹکڑے اندازن دھائی فٹ کتر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ تواف کرتے ہوئے ہر بار ہجرِ اسود کو بوسا دیں اگر حجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسا دیا جا سکتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بلا شب حجرِ اسود اور مقام ابراہین جنت کے یاکوتوں میں سے یاکوت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا حجرِ اسود اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنت سے اتارا ہے ابن عباس رسی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجرِ اسود جنت سے نازل ہوا حجرِ اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا جسے اولادِ آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے ابن عباس رسی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجرِ اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے اوپر گزری ہوئی حدیث پر بعض محلدین نے اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرقوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کیسے کر دیا مومنوں کی اطاعت نے اسے سفید کیوں نہیں کیا جواب میں وہ کہا جاتا ہے جو ابن قطیبہ رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس طرح ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اور عادت بنائی ہے کہ سیاہ رنگا ہو جاتا ہے اور اس کے عکس نہیں ہو سکتا اور محب التبری کا کہنا ہے کہ سیاہ رنگ میں اہلِ بصیرت کے لیے عبرت ہے وہ اس طرح کہ اگر گناہ سخت قسم کے پتھر پر اثر انداز ہو کر اسے سیاہ کر سکتے ہیں تو دل پر ان کی اثر ہونا زیادہ سخت اور شدید ہوگا ہجرِ اسفت روزِ قیامت ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حق کے ساتھ استلام کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرِ اسفت کے بارے میں فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے اور زبان ہوگی جس سے بولے اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حق کی استلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرِ اسفت کا بوسا لیا اور امت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباہ میں اسے چومتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہجرِ اسفت کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسا دے کر کہنے لگے مجھے یہ علم ہے کہ تُو ایک پتھر ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر و مرمت کے دوران ہجرِ اسفت کی تصنیب کے معاملے پر عرب قبائل کا ایک دوسرے پر تلواریں اٹھا لینا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے معاملے کا بہترین حل نکل آنا تاریخ میں واقعہ تحکیم کے نام سے جانا جاتا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کی مرمت کا کام کیا گیا تھا جس میں کچھ قبائل نے حصہ لیا مرمت کا کام ہو چکا لیکن جب ہجرِ اسفت کو نصد کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں اختلاف ہوا ہر ایک اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے رکھنے کی سادت حاصل کرنا چاہتا تھا اس مسئلے نے نازک صورتحال اختیار کر لی اختلافات بڑھے اور ہر ایک بڑی جنگ ہونے کے آثار پیدا ہونے لگے تھے کہ یہ تجویز پیش کی گئی کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس کا فیصلہ قبول کر لیا جائے گا دوسرے دن جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے آپ کو دیکھ کر سب نے پکارا امین آ گیا اور ان کا فیصلہ ہمیں قبول ہوگا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم مقرر کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر اپنے دست مبارک سے اس پر ہچرے اسود رکھا اور تمام قبائل کی سرداروں کو چادر پکڑنے کا حکم دیا اس طرح تمام قبائل کے سرداروں نے چادر پکڑ کر اس جگہ رکھی جہاں پہ مبارک پتھر نصب کرنا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا اس طرح ایک بڑی لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی اور ہر قبیلے کی خواہش بھی پوری ہو گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبیر کا نتیجہ تھا اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پینتیس سال تھی حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے راندہ درگاہ کیا گیا جنت سے نکالا گیا زمین پہ اتارا گیا تو لکھا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب وہاں سے نکلنے لگے تو انہوں نے وہاں سے ہجرِ اسوط کو اٹھا لیا ہجرِ اسوط کو بطور مورہے کے یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پہ ہجرِ اسوط کو بغل میں لے لیا اور زمین پہ اتار دئیے گئے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس رات آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات آدم علیہ السلام بڑی وحشت محسوس کر رہے تھے بڑے مایوس تھے اور پوری اس دنیا میں ہو کے عالم میں اکیلے رات کو بیٹھے ہیں اور بڑے مایوس ہیں اور وحشت تاری ہے اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے دو جواہر یعنی ایک ہجرِ اسوط اور دوسرا مقامِ ابراہیم اس رات آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتار دئیے جب صبح کی روشنی پھیلی تو آدم علیہ السلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے تو آپ علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ تو میرے جنت کے ساتھی ہیں تو آپ علیہ السلام نے جنت کے ان دونوں پتھروں کو اٹھا کر اپنی سینے سے لگایا ان کو بغل میں رکھ لیا اور اس سے تسکین حاصل کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا ہے اس طریقے سے اللہ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو حجرِ اسود لے کر آئے تھے اصل میں حجرِ اسود ایک فرشتہ تھا جب آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو ایک فرشتے کو ان کی نگرانی پر لگا دیا کہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے کہ جنت میں ہر چیز ان کے لیے ہے وہ جو مرضی کھائیں لیکن اس درخت کا پھل نہ کھائیں جس درخت کے کھانے سے ان کو منع کیا گیا ہے تو تم اس کی نگرانی کرتے رہو کہیں آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھالیں چنانچہ یہ فرشتہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا تو آدم علیہ السلام بھی محتاط رہے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقویمی طور پر منظور تھا کہ آدم علیہ السلام پھل کھائیں اور پھر آگے سارا ماجرہ ہوا تو یہ تقویم نظام ہے اللہ کے ہاں یہ ہونا تھا یہ مقدر تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو اوچل کر دیا یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا تو جب آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کا موقع ملا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس پھل کو کھا لیا جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں ظاہر ہے ایک خاص قسم کا غزب نازل ہوا کہ یہ تمہیں منع کیا گیا تھا تو کیوں کھایا تو اسی حیبت اور دب دبے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا جب اس حیبت کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو دیکھا ہے تو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ ہجرے اسود کی شکل میں قائم ہو گیا اور جس کو آدم علیہ السلام زمین پہ لائے اس کی تائد ایک دوسری صحیح حدیث میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں جب ہجرے اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے دو کان ہوں گے اس کی دو آنکھیں ہوں گی اس کی زبان بھی ہوگی پاقائدہ ہاتھ ہوں گے گویا کہ پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ ہجرے اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا وہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو انہی آزا کے ساتھ زاہد کر دیں گے اور وہاں پہنچ کر پھر دنیا بھر سے جو لوگ ان کو بوسا کرنے والے ہیں ان کے حق میں گواہی دے گا تو معلوم ہوا کہ یہ ہجرے اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ بھی اس کو بوسا دیتے ہیں تو وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسا دیا اس کے گناہ معاف کر دیے گئے تو کل روز قیامت وہ اس کی گواہی دے گا اور مزے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محتس گزرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر حرم میں کعبہ کے قریب ایک عرصہ تک رہا تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ یہ ہجرے اسود وہاں اپنی جگہ سے نکلا اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی تھے اس کے کان بھی تھے غرص کے پوری ایک انسانی شکل میں نکلتا ہے وہ نکلا اور کافی دور تک تہلتا ہے اور دوبارہ اسی جگہ قائم ہو گیا اور اسی طرح پتھر کے شکل اختیار کر دی جب ہجرے اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسا دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مسافہ کرتا ہے اللہ سے سلام کرتا ہے تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جیسے خود دو ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مسافہ کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے ان کے مسافے الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں تو وہاں ہجرے اسود کو مسافہ گویا کہ اللہ سے مسافہ ہے تو اللہ سے مسافہ اور گناہ معاف نہ ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ ہجرے اسود وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفسیرات کو نوٹ کر لیتا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہجرے اسود کا سلام اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے لیکن تکلیف دینا حرام ہے حرام کام کر کے ایک مستحب حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں اگر نہیں موقع تو دور سے سلام کر لیں سلام کر کے چوم لیں تو آپ کو وہی عجر ملے گا جو کہ بوسہ دینے کے موقع پر ملتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے نانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں